ہلو فرنگز سواگت ہے آپ کا میرے کے اندھر ویڈیو میں اور آج میں آپ کے لئے ایک اسپیسل ویڈیو لے کے آیا ہوں ریڈمی فور کے لئے جن جن لوگوں پاس ریڈمی فور ہے وہ اس کا یہ ویڈیو جرور دیکھیں اس میں کافی اچھے سارے فیچرز کچھ ایسے فیچر ہیں جو آپ کو جنرلی نہیں ملیں گے ہیڈن فیچر بول سکتے ہیں ہم انہیں اور یہ ہیڈن فیچرز کو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا اس میں تو کچھ ایسے فیچرز ہیں جو آپ کو اندھر موائ دیکھیں ہوں گے ایکسپیڈینس کریں گے چلیے فرنگز سرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فیڈیو فیچرز ہے کون تو سب سے پہلے فرینڈ فلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائپ کریں اور جو بھی پوچھنا ہو یا کوئی کنفیوزن ہو تو کمنٹ جرور کریں تو چلیے سرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ فیچرز کون سے ہیں تو سب سے پہلا فیچر فرینڈ ہے آپ کا ریپورٹ ہے بگ مان لے جے ہمیں کوئی بھی پروبلم ہوتی ہے سلپون میں تو اس میں یہ ایسا خاص یہ تھے کہ یہ اوٹومیٹکلی ایک ریپورٹ بنا سکتا ہے تو چلیے ہم وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سیٹنگ کو اوپن کریں سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد سب سے لاسٹ آپشن جائیں اور ایوارڈ فون کو چوز کریں ایوارڈ فون کو چوز کرنے کے بعد آپ کو یہاں سی پیو دیکھ رہا ہوگا ہم سی پیو پر کچھ بار کلک کریں گے تین سے چار بار اور یہ آپ کا ریپورٹ بگ تیار ہو گیا ہے دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کریٹ ریپورٹنگ بگ ہو رہی ہے تو یہ پہلی فیچر تھے فرینڈ اب دوسری فیچرز کے طرف بڑھتے ہیں وہ اسی اوپشن میں ملے گی آپ کو اس میں ہے آپ کا انٹرنگ فون انفرمیشن ہم فون انفرمیشن میں انٹر کریں گے جو کہ آپ کو اس کے لئے ادھر کوئی اوپشن نہیں دیا گیا ہے تو یہ جو آپ انٹرنگ میموری دیکھ رہے ہیں اسے ہمیں کلک کرنا ہے اس پر تین چوہ بار اور یہ دیکھیں آپ فون انفرمیشن میں انٹر کر چکے ہیں ٹیسٹنگ ہے یہ اب ہم فون انفرمیشن یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک چلی یہاں کچھ اچھا نہ کرے تو زیادہ فائدہ مند رہے گا جو کہ اگر آپ یہاں کچھ اچھا کر سکتے ہیں کیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا فون میں کچھ پرابلم آ جائے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے اسے لئے اسے چھڑے نہیں اسے جیسے ہے ویسے ہی رہنے دیں پھر اس میں انجینرنگ موڈ بہت بقت میں ایسا آیا ہے کہ لوگوں کو انجینرنگ موڈ اوپن کرنے کے لئے بہت بھٹکنا پڑتا ہے کہ یار انجینرنگ موڈ کیسے اوپن کریں تو ہم اس میں ایزلی انجینرنگ موڈ اوپن کر سکتے ہیں آپ جو یہ کینال ورزن لکھا ہوا دیکھ رہا ہے آپ کو اس پر ہم نے سمپلی تین چوہ بار کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ پہ یہ انجینرنگ موڈ اوپن ہو چکا ہے میں آپ کو اچھے دکھاتا ہوں اٹومیٹک تیسٹ سنگنل آئٹم تیسٹ تیسٹ ریپورٹ ہارڈویر اور ساپٹی بہو بھرزن اور ڈیوائس بھیو تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا میں بس آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہے تب ہی اسے اوپن کریں ادھر بج نہیں کریں اب میں دوسرے طرف بڑھتا ہوں اس میں ایک فیچر دے گئی ہے یہ فیچر کافی پاپلر ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا بھی ہے یہ ہے فرینڈ آپ کا ڈویل ایپ کے بارے میں یہ دیکھئے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈویل ایپ ایک اس میں اوپشن دیا گیا ہے جس سے آپ کسی بھی ایپ کو ڈبل کریئیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے پلے سٹور میں بہت سارے ایپ 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 ہیں جس سے آپ ڈبل ایپ بنا سکتے ہو لیکن یہاں کسی ایپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں واتس اپ پہ کلک کر دیتا ہوں تو واتس اپ ایک نیا واتس اپ بن جائے گا اور ہم ایک نئے نمبر سے اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن یہی کہ ایک سیل فون میں دو دو واتس اپ یوز کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی ایپ ہو زیادہ تو لوگ واتس اپ ہی یوز کرتے ہیں اس لئے میں نے واتس اپ کا بتایا پھر آتے ہیں کوئک بول ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایڈیشنل سیٹنگ کو اوپن کرنا پڑے گا ایڈیشنل سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کوئک بول اس پہ کلک کر دیں گے کوئک بول اوپن کرنے کے بعد اور اس کے لئے بہت سارے ایپ آبیلیبل ہیں پلے سٹور میں پر یہاں پہلے سے بھی آبیلیبل ہے اور یہ دیکھیں یہ کچھ سوٹ کر پروائیٹ کرواتا ہے جیسے میں نے اسے آن کروں گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اوپشنز کچھ اوپیلیبل کروائے گیا ہے آپ یہاں سے اسے آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس میں آپ کو بہت سارے اوپشنز اوپیلیبل ہوں گے تو یہ ایک تھا اسے آف کر دیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ون ہیڈ موڈ یہ بھی آپ کو ایڈیشنل سیٹنگ میں ہی ملے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ون ہیڈ موڈ ہے ہم اسے اوپن کر دیتے ہیں یہ جنرلی آپ کے بڑے موائل فون میں دیا جاتا تھا اور اس میں بھی دیا گیا ہے حالانکہ یہ 5 انچر سکرین کی ہے تو ایزلی ہینڈل ہو جاتی ہیں ہاتھ پاس دیکھ سکتے ہیں میرا گھوٹھا یہاں ایزلی اس سکرین پہ پہنچ رہا ہے اوپر بھی ایزلی پہنچ رہا ہے لیکن جو بڑے سکرین کے ہوتا ہے 5.5 انچ کے موائل ان میں ہینڈل کرنا تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے پورے اس 2H ورک کرنا تو یہاں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ask before entering one hand mode میں اسے اگر انیبل کر دیتا ہوں تو جیسے ہم one hand mode کو کریں گے تو وہ ہم سے confirmation لے گا اور آپ یہاں سے display size کو چوز کر سکتے ہیں کتنا display size رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پہلے اسے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں اور یہاں جو آپ کی نیچے کی ہے ہم اس کا help لیتے ہیں back and home کی کا اس میں light نہیں جلے اس نے کچھ اچھا دکھنی رہا اتنا خاص پھر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے آپ کو بس سمپلی swipe کرنا ہے یہ دیکھیں ہم کی کو ہلکے سے امیلی رکھنا ہے اور back کی کے طرف swipe کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا سکرین چھوٹا ہو چکا ہے one hand میں آ چکا ہے اور اسے بڑا کرنا ہے تو باپس اسے opposite طرف لے جائیے back arrow کی طرف سے home arrow کی طرف swipe کرتے ہوئے finger کو لے جائیے اور یہ پھر آپ کا screen بڑا میں ایک بار آؤٹ پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں home کی کی طرف سے back کی کی طرف swipe کرنا ہے یہ چھوٹی ہو گئی screen and then اسے بڑا کرنا ہے تو back کی کی طرف سے home کی کی طرف swipe کرنا ہے اور یہ بڑی ہو گئی totally different آگے بڑھتے ہیں اب اس کے بعد آتے ہیں second space یہ بھی کافی popular رہی ہے second space یہ اس کے لئے کوئی ایسے خاص app available نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ popular ہوئی ہے خاص کر کے اس mobile کے لئے second app ہوتی کیا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیا کرتی ہے یہ users کو create کرتی ہے مال لیجے کہ آپ اس mobile کو use کر رہے ہیں تو آپ اس کے original user ہیں لیکن یہ کیا کرے گی second space یہ ایک اور user create کرے گی اور اس میں آپ کا memory وغیرہ سب کچھ لے گی اور سب کچھ ایک نئے طریقے سے آپ کو provide کرے گی like نیا آپ کا اپنا storage ہوگا نئی apps ہوگی سب کچھ آپ کو نیا provide کروایا جائے گا یہ second space ہے حالانکہ آپ کو بہت سارا video مل سکتا ہے آپ کو اگر سمجھو نہیں آرہا تو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کے بارے میں بعد میں ایک video بناؤں گا تو میں دکھاؤں گا آپ کو جنرلی اگر آپ کے پاس بہت سارا space ہے تب ہی اسے use کرے اگر آپ پاس بہت سارا space نہیں ہے تو یہ بہت سارا space لیتی ہے friend تو اسے رہنے دیں then اس کے بعد آتے ہیں pocket lock اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے lock screen میں جانا ہوگا lock screen open کرنے کے بعد آپ کو نیچے مل رہا ہوگا advance setting open کرے گا اور advance setting کے بعد آپ pocket mode دیکھ رہا ہوگا آپ جیسے پر سکتے ہیں lock touch place pocket جیسے ہی ہم اپنے pocket میں mobile کو رکھیں گے ہمارا mobile touch screen ہے وہ بند ہو جائے گا یہ کسی بھی ہمارا گلت سلط یا پھر آپ کا camera on ہو جاتا ہے تو آپ اگر اسے on کر کے رکھتے ہیں تو کافی کی فائد ہے اگر جیم میں رکھ دیں گرمی دنوں میں پسی سکرین کے بھینگ جانے کے کارن میں بہت سارے موائل ہیٹ ہو جاتا بہت ساری problems ہوتی تو اس کے on کر دینے کے بعد ایسا کچھ آپ دیکھنے کو نہیں ملے گا اب اس کے بعد آتے ہیں ایک ایسے چیز کے لیے جو لوگ بہت زیادہ use کرتے رہے ہیں اور بہت زیادہ important بھی ہے ویسے لوگوں کے لیے جو اپنی privacy رکھنا چاہتے ہیں like picture وغیرہ چیز وغیرہ hide کر رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ گیلری میں پروائیٹ کروایا گیا ہے کہ آپ pictures کو hide کر رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے میں یہ picture لیتا ہوں میں اسے click کیا اور یہاں دیکھ آپ نیچے hide کا option ہے میں hide پہ click کر دیا یہ hide ہوگی بات یہ ہے لیکن اسے open کیسے کریں unhide کا تو یہاں option نہیں ہے like میں یہاں check کر لیتا ہوں دیکھیں unhide کا تو کوئی option نہیں ہے اس میں ساید ملے so hidden album وہ ہے اگر ہم ایسا کر دیتے ہیں تو خاصیت کیا رہ جائے گی تو بات ہو ہے تھی ہم hidden کر چکے ہیں تو ہم اسے دیکھیں کیسے تو بس simply آپ کرنا کیا album کی طرف جانا ہے اور اس نیچے پکڑ کے اس طرح کسی کھیچ رہا ہے اب دیکھ میری فوٹو یہاں آگے میں سے unhide کر دیتا ہوں اور یہ پوچھ رہ کہا رکھنا چاہتے ہیں تو میں وات سیپ میں کر دیتا ہوں وات سیپ چلا گیا اور سب سے last تین تو جو ہے وہ آپ کا ایک می سٹو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں می سٹو ایس پلے سٹو کے ہوتے ہوئے اس کی خاص ضرورت نہیں ہے پھر بھی تھی تو میں بتا دیا آپ کو می کمی نکیشن ہے می پی سٹو ایس اچھا آپ کو یہ option پسند آئے گا کہ آپ کو اپ lock کرنے کے لیے موائل میں ہی additional setting دی گئی ہے کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں اپ سو فرینڈ آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے گا آیا ہو گا یہ کچھ top 10 features تھے اور ایک اور ویڈیو میں بناوں گا فرینڈ اس کے theme کے لیے کہ آپ اپنا خود کا theme کیسے تیار کر سکتے ہیں پر آپ خود بھی theme create کر سکتے ہیں اپنے پسند کے حساب